یہ دیکھیں جی میتھی آلو گاج نے یہ آج ہم نے دوپیر کے لینچ میں بنائی ہے اسی کی ریسپی آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے آپ لوگ کیسے بناتے ہیں یہ سبزیں ہمیں بھی کمٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور سب سے پہلے میرے چینل کو سکرائب کیجئے گا بیل آئے گا ان کے بٹن کو کلک کیجئے گا شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا چلے جی ٹائمز آیا کرنے سے پہلے ہم جاتے ہیں ریسپی کی طرف اسلام علیکم بیورٹ سے حالیں جمعی کرتی ہوں سب کا کریت چونگی میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں یہ بھی دوپیر کا ٹائم ہے اور میں آل دوپیر سے بلوک اپنا شروع کر رہی ہوں اور ابھی میں بنا رہی ہوں دوپیر سے لیے دوپیر پکھانے میں میں بنا رہی ہوں میتھی آلو اور اس کے لیے بھی یہ میں پیاز لیے تھوڑے سے جیتے مجھے ضرورت ہیں اور اس میں میں نے ڈالا ہے دو عدد چھوٹے پیاز ہیں لیسن ڈالی ہیں پانچھیں ٹھوڑیاں باری کارٹو اور گھی جتا مجھے ضرورت آ اس حساب سے میں نے لے لیا آج آپ کے ساتھ میں میتھی آلو گاجر بنانے لگوں لنچ میں وہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں کس طریقے سے بناتی ہوں وہ آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں گاجریں یہ میں نے کارٹ کر رکھ لیے اس ساتھ میں نے دو چھوٹے ٹوماتر لیے ہیں اور آلو آلو زرہ زیادہ پسند دی جاتے ہیں اس لیے میں زرہ آلو زیادہ ڈالیں گے پیاز پرائی ہو رہے ہیں جیسے پیاز پرائی ہو جائیں گے اس میں ہم مسالے ڈالیں گے پیاز میرے ہونے لگے ہیں تھوڑے سور ہو جائیں اتنا یہ ٹوماتر ہیں دو چھوٹے اس میں میں ڈھاری مسالے جتنے مجھے ضرورت ہیں ایک بڑا چمچ سروپ میرچ ایک بڑا چمچ حصہ و دنیا ہز بے ضرورت نمک جتہ مجھے ضرورت ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا میں جلیسس پیشنڈ ہوں تو میں نمک کم ڈیوز کروں گے ٹھیک ہے اور ہل بھی ہز بے ضرورت جتنے مجھے چاہیے یہ میرے مسالے ہیں جی سمپکس مسالے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اسی مسالے والی کٹوئی میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ہلاکی میں اس کے اندر ڈال دیں گے اور مسالہ دھوننے تک ٹوماتر کی جلنے تک ہم اس کو دھونیں گے جب ٹوماتر دھون کے مسالہ تیار ہو جائے گا پھر ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا تیار ہو گیا اب اس میں ہم ڈالیں گے میتھی جو میں نے واش پر کرکی ہوئی ہے یہ ہیں گاجریں یہ بھی ساتھ ڈال دوں گے میتھی گاجر آلو اکٹھی ساری ڈال کے چیزوں میں ڈمپے رہے ہیں گاجریں میتھی میں نے بھی ڈال دی ہے جیسے میتھی تھوڑی نرم پڑھ دی تھوڑی سی جال جائیں گی گاجریں میتھی اور نیچی کی طرف بیٹس کی پانی چھوڑ دیں گی پھر اس میں میں ڈالوں گی آلو جو بلکل ہونڈی تیار ہو جائے گی پھر وہ اچھے لگتے ہیں آلو تازے تازے گلے میں ابھی صرف میں نے میتھی اور گاجر ڈالیں جب میتھی پانی چھوڑ دیں گی تھوڑی سی اور نیچی کی طرف بیٹس کی پھر میں اس میں آلو ڈال کے دم پہ رہا ہوں میتھی نے پانی چھوڑ دیا اور وہ نیچے بیٹس کی جو میتھی نے پانی چھوڑ دیا اس میں میں کوئی پانی نہیں ڈالا اپنی طرح سے یہ سلسی کا اپنے پانی اب اس میں میں آلو ڈال دوں گی کوئی دم پہ ڈمانج پہ رکھتا ہوں یہ دیکھیں آلو میں نے اس میں ڈال دیا اب میں اس کو ڈمانج پہ بھی کچھ دم پہ رکھتا ہوں یادے گھنٹے کے کوئی پانی کچھ پہ نہیں ڈالوں میتھی آلو گاجریں یہ ہماری تیار ہے میتھی آلو گاجریں ہماری پک کے ہنڈی تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں کتی خوبصورت لاتے ہیں آلو ہمارے کل چکے ہیں آپ لوگ بھی میتھی آلو گاجریں کیسے پکاتیں کمٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اور خاص کام میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجئے گا شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ریسپی کرتے ہیں ملیں گے نیس پروک میں نئی ریسپی کے ساتھ اوکے جی اللہ حافظ اللہ لیکن